ہلو فرنس تو ڈسکس کرتے ہیں دیکشنری کو کہ دیکشنری کیا ہوتی ہے اور پائتن میں ایک ایسے کام کرتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو دیفنیشن کی بات کریں تو دیکشنری جو ہے یہ کلیکشن آف کی ویلیو پیرز ہوتے ہیں اور یہ کی ویلیو پیرز جو ہے یہ میوٹیبل ہوتے ہیں مطلب کہ دیکشنری کریٹ کرنے کے بعد ان کی ویلیو پیرز کو ہم چینج کر سکتے ہیں ان آرڈرڈ ہوتا ہے اور ایٹریبل ڈیٹا سٹرکچر ہوتا ہے اب اگر ہم سنٹیکس کی بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے دیکشنری کا نام دینا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کلی بریکٹس میں جو دیکشنری کی کی ویلیو پیرز ہیں ان کو منشن کرنے ہوتا ہے اب یہ کی ویلیو پیرز ہم کیسے منشن کر سکتے ہیں سپوز ہمارے پاس ایک کی ہے کی وان ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ویلیو دیتے ہیں ویلیو وان اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے یہاں پر یہ جو کی ہے یہ associated a corresponding with this value اگر ہمارے پاس more than one کی ویلیو پیرز ہیں تو وہ کیسے منشن کر سکتے ہیں ہر کی ویلیو پیرز کے بعد ہم کاما سے اس کو سپریٹ کریں گے then next جو کی ویلیو پیر ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر ایسے منشن کریں گے next ہمارے پاس یہ ایک کی ویلیو پیر آگیا then اسی طرح اور بھی ہم ایٹ کرتے جا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے اس کے لئے کی ویلیو پیرز کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کی ہے یہ اس کی ویلیو ہے اب یہاں پر دیکھیں تو کچھ problem تو ہے اور یہ میں نے جان بوجھ کیا ہے یہاں پر اور یہاں پر اب یہ کیوں یاد رکھئے گا کہ dictionary میں جو کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ unique ہوتی ہے اب یہاں پر کی ٹو ہم نے دیا again ہم نے same dictionary میں کی ٹیو دیا ٹھیک ہے تو یہ problem کر رہا ہے جیسے ہی میں اس کی کی کو change کروں گا یہاں پر تو یہ problem سال ہوگا تو جو کی ہوتی ہے ایک dictionary میں وہ ہمیشہ unique ہونی چاہیے values unique ہو یا نہ ہو duplicate ہو no issue but کی جو ہے وہ unique ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ہم نے already list کو discuss کر لیا تھا تو جب ہمارے پاس list available ہے تو dictionary کو کیوں ہم نے use کرنا یا کیوں یہ feature آ گیا جو list ہے اس کی کچھ limitations تھی کہ list جو ہے وہ real NF data کو represent نہیں کر پا رہی تھی تو real data کو یا actual data کو represent کرنے کے لیے ہمارے پاس جو concept آ گیا ہے وہ dictionary کا ٹھیک ہے تو چلیں کچھ real examples کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک dictionary بناتا ہوں اور اس میں میں key value pairs کو add کرتا ہوں سپوز ہمارے پاس ایک key ہے name کے نام سے اور اس میں ہم value دیتے ہیں راہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک key value pair آ گیا پھر کاما دے کے دوسرا ایک key value pair mention کرتے ہیں اس کے لیے key دیتے ہیں age اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اس کی value دیتا ہوں 30 تو یاد رکھئے گا ہم نے یہاں پر کر کے بھی دیکھ لیا کہ جو dictionary ہے وہ اس میں ہم multiple data type use کر سکتا ہے ایک single dictionary میں جیسے کہ ہم یہاں پر use کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک sitting ہے اور یہ ہمارے پاس ایک integer ہے تو وہ اس کو support کرتا ہے multiple data types کو in single dictionary میں ٹھیک ہے پھر میں کیا کرتا ہوں کاما دے کے ایک اور یہاں پر key value pair بناتا ہوں اس کے لیے key دیتا ہوں city اور value میں اس کو دیتا ہوں suppose آپ کو ڈاوی ٹھیک ہے اب میں اپنی اس dictionary کو print کروں تو اس میں کوئی بھی issue نہیں ہے اور یہ ہمیں ہماری dictionary جو ہے یہ print کر کے دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو dictionary ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ excess کیسے کیسے کر سکتے ہیں values کو using key ٹھیک ہے ہر key میں جو value ہے اس کو ہم کیسے access کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں suppose ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ name کی جو key ہے اس میں جو راہ ہو لے وہ ہمیں output میں دے دے تو میں ایک variable یہاں پہ بناتا ہوں name value کے نام سے یا کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں جو equal ہے میری dictionary میں جو ہمارے پاس کی ہے name کی اب اس name کی key میں جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے وہ assign ہوگا اس variable کو ٹھیک ہے اس name کی key میں کیا ہے اس کی value راہول ہے اب اگر ہم print کر کے دیکھیں name value کو کیا ہمیں یہ راہول print کر کے دے گا یا نہیں ہے تو دے گا definitely ٹھیک ہے تو ہم key کے base پہ جو values ہے اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ adding new key value pair and dictionary تو اس dictionary میں اگر ہم کوئی اور new جو key value pair ہے اس کو add کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں suppose ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ my dictionary جو ہمارے پاس دیکشنری ہے اس میں ایک key add ہو جائے organization کے نام سے اور جس کی value ہو rt export ٹھیک ہے اب اگر ہم print کر کے دیکھیں اپنی dictionary کو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک new key value pair pair add ہو گیا اور اس کے لئے key ہے organization اور value ہے اس کی rt expert تو چلیں میں ایک کام کرتا ہوں control z کرتے ہیں اپنی جو actual dictionary ہے اس کو run کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی key value pair جو ہے وہ اس dictionary سے remove ہو جائے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں remove a key value pair from dictionary تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو dictionary ہے اس میں pop method کو use کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کی ہے support city یہ key value value pair کو ہم remove کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ remove کرے جس کی بھی key city ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم run کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس ہمارے list سے جو city نام سے key تھا اور اس کی value بھی ساتھ یعنی کہ پوری key value pair جو ہے وہ remove ہو گئی ہمیں output پہ نہیں دیکھ رہی اسی طرح ہم اگر check کرنا چاہتے ہیں کہ checking name جو key ہے what is present and dictionary ہماری dictionary میں present ہے یعنی وہ چکر ہے تو اس کے لئے ہم f statement کو use کریں گے اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس name کے نام سے key ہے وہ کیا ہے in my dictionary یعنی ہماری its dictionary میں ہے کے نہیں اگر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ print کریں کیا چیز yes name is present and dictionary اور اگر نہیں ہے تو else statement کو بھی ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب ہمیں print کر کے دیئے no name is not present and dictionary ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ condition check ہوگی ٹھیک ہے definitely جو name ہے وہ اس dictionary میں available ہے تو ہمیں یہ والی جو statement یہ یہ print کر کے دے گی تو اگر ہمیں اس کو run کروں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں yes name is present and dictionary ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ clear all key value pairs of dictionary اس کو clear کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ my dictionary جو dictionary کا نام ہے وہ mention کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ clear method ہے وہ apply کریں اور اس کے بعد ہم اگر print کریں اپنے dictionary کو تو یہ ہمیں empty dictionary دے گا ٹھیک ہے سب کچھ جتنے بھی key value pairs سے وہ سارے کے سارے اس میں سے remove ہو گئے تو چلیں کچھ مزید ہم اس پر کام کرتے ہیں جیسا کہ تھوڑا سا اگلے step میں ہم چلے جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں nested dictionary کی یعنی کہ ایک dictionary کے اندر multiple dictionary ہو تو کیسے ہم اس کو manage کر سکتے ہیں suppose میں یہاں پر کیا کرتا ہوں نام دیتا ہوں nested dictionary اور جو equal ہیں ہمارے بات کس کے اب ہم کہتے ہیں کہ person suppose person one ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں key value pairs کو یہاں پر mention کرتے ہیں جیسے کہ میں دیتا ہوں name ایک key ہے اور اس کے لئے value میں یہاں پر دیتا ہوں احمد ٹھیک اور second ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں key دیتے ہیں age اور میں اس کے لئے age دیتا ہوں 30 ٹھیک اور یہاں پر ہر اس کے بعد key value pairs کو ہم separate کریں گے comma سے اسی طرح اگر ہم city دے دیں یہاں پر تو یہ string ہے city تو اس کی values suppose ہم یہاں پر دیتا ہوں اب وہ ذیبی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گئی اس کے علاوہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں dictionary اس کو add کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس پوری کو copy کر لیتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ لکھنا نہ پڑے کچھ changes کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ہے person to ٹھیک ہے name میں یہاں پر اس کے لئے دیتا ہوں suppose mark اور age میں same رکھتا ہوں اور city دیتا ہوں کیا چیز ڈبائی ٹھیک اور اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر close بھی کر دیتا ہوں مزید ہم بھی add کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر جو copy کیا ہے اس کو paste کر لیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ person 3 name suppose ہم دیتے ہیں راہل اور age ہم suppose دیتے ہیں 22 اور city suppose ہم دیتے ہیں ڈیلی ڈیلی ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو اسے close کریں تو یہاں پر ہمارا پاس multiple کیا dictionaries ہیں ایک dictionary کے اندر تو اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ excess values and the nested dictionary nested dictionary میں موجود جو values ہیں ان کو ہم کیسے access کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی جو person 1 ہے اس کا کیا ہو name جو ہے وہ ہمیں print کر کے دے دیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کہتا ہوں کہ print کریں کس چیز کو name of person 1 اور وہ کیسے print کر کے دے گا ہمارے پاس جو ہماری dictionary کا نام ہے اس میں ہمارے پاس جو person 1 ہے وہ یہاں پر ہم mention کریں گے جو person 1 ہے اس کے name میں جو value ہے ٹھیک ہے name میں جو value ہے وہ ہمیں print کر کے دے دیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر name of person 1 کیا ہے احمد ہے اگر ہم چیک کر لیں person 1 میں کیا ہے name احمد ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو person 3 ہے اس کی city کو کیا کریں ہمیں print کر کے دے دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر change کر سکتے ہیں city of person 3 اور person 3 میں جس کی کی ہے city اس کی value کو print کر کے دے دیں تو یہ ہمیں ڈیلی جو ہے یہ print کر کے دے دیا ٹھیک ہے اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں nested dictionaries کو access کر سکتے ہیں اب مزید آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈکشنری کمپری ہنشنز کی ٹھیک ہے تو ڈکشنری میں ہم کمپری ہنشنز کو کیسے use کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو syntax سے اس کی بات کرتے ہیں تو curly breakers میں ہم نے دینے ہوتی ہے key expression ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو بھی key ہوگی اس کی ظاہر ہے ہمیں value expression بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے وہ mention کریں گے پھر iteration کا process ہوگا تو for loop کو use کریں گے for loop میں ہمارے پاس کیا ہوگا item means variable in keyword and then جو ہمارے پاس iterable وہ mention کریں گے اور اگر ہمارے پاس condition ہے تو f statement کو بھی ہم یہاں پر use کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے syntax ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ایک پروگرام لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ creating a dictionary for squares of even numbers from 0 to 9 اور یہ کام ہوں کیا کرتے ہیں without سب سے پہلے expression کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے without expression کریں گے تو کیسے ہم کریں گے normal ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں ہم ایک کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک empty یہاں پر dictionary create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نام ہم یہ دیتے ہیں even square dictionary جو equal ہے کچھ بھی اس میں key value pairs نہیں ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کچھ ایسا process کرنا ہے کہ جو بھی even number ہوں گے وہ آ جائے اور جو بھی even number آئے گا اس کا square پھر ہمارے پاس اس empty dictionary میں add ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کر سکتا ہے ہم for loop کو use کرتے ہیں کہتے ہیں کہ variable x range function کو use کرتے ہیں اور کہتے ہیں زیرو سے لے کے نائن تک ہمیں کیا رینج جینریٹ کر کے دیں جو بھی range جینریٹ ہوگی بارے 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 اس x variable میں آئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ اگر x میں جو کچھ بھی آیا ہے اور module operator کو use کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ two سے ڈیوائیڈ کریں اور اس کا reminder اگر zero آتا ہے تو کیا کریں تو کہتے ہیں کہ even جو سکوئر ڈیکشنری ہم نے یہاں پر ایڈ کی ہے اس میں کیا ہو جو بھی x آیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو بھی سکوئر ہوگا وہ ایڈ ہوتا جائے ٹھیک ہے اور پھر سمپلی ہم f اور فارلوپ سے باہر رہتے ہیں اور پرینٹ کراتے ہیں جو بھی اس even سکوئر ڈیکشنری کے نام سے ہمارے پاس ڈیکشنری اس میں آیا ہے تو اگر ہم اس کو run کریں تو یہاں پر سب سے پہلے رینج میں 0 تھا divided by 2 0 آ گیا اور اس کا سکوئر اس نے لے لیا 0 کا سکوئر 0 ہی ہوتا ہے then again even number find کر دیا ٹھیک ہے 2 تھا even number تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کی ہے اور جو بھی کی ہے اس نے کیا کیا سکوئر لے لیا اور ہمیں اس نے یہاں پر سکوئر دے چلا گیا until کہاں تک 8 تک 9 کیونکہ even number نہیں تھا تو اس کے against یہ task پر فارم نہیں ہوا تو چلی یہ تو سمپل سا کام تھا ہم نے کیا کیا ہمیں without dictionary expression کی کر دیا اب یہی کام ہم dictionary expression میں کیسے کر سکتے ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر ایک variable دیتا ہوں جیسے کہ even square dictionary جو equal ہیں ہم نے کیا کرنا تھا curly brackets میں mention کرنا تھا ہمارے پاس سب سے پہلے key expression کیا ہے key expression ہمارے پاس کوئی variable ہو سکتا ہے جو آگا ہم use کریں گے x اور then column کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا value expression کو mention کرنا ہے value expression کیا ہوگا کیونکہ ہمیں جو بھی یہ x یہاں پر آیا ہے اس کا square چاہیے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ x کا square ہوگا ٹھیک فارلوپ کو use کرتے ہیں فارلوپ میں ہم یہاں پر ایک variable دیتے ہیں x جو ہم نے یہاں پر as a key expression mention کیا ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ in range range generate ہو zero سے لے کے nine تک اور ہم یہاں پر definitely condition بھی دیں گے کیونکہ ہم نے even number کو identify کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ f x اگر reminder اس کا two سے divide کرنے کے بعد reminder کیا آتا ہے zero آتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی key expression ہوگا وہ اس variable میں آئے گا اور جو بھی اس variable میں آئے ہے اس کا کیا کرے گا یہ square point out کرے گا اور اس dictionary کو یہ assign کرتے جائے گا اور simply ہم یہاں پر print کرتے ہیں even square dictionary جو ہمار باز یہ variable ہے اس کو تو چلیں اس کو اگر ہم run کریں تو same جو result ہمارے پاس اس program کو کرتے ہوئے آیا تھا وہی اس single line میں ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے تو ہمیشہ prefer کریں expressions کو use کرنا sorry comprehension کو use کرنا چاہئے وہ list ہو to pull ہو یا dictionary ہے تو best رہے گا تو چلیں اب ہم ایک final program بناتا ہے جس میں ہم دیکھیں گے dictionary کے ساتھ functions کو loops کو if statements کو یہ سارے چیزوں کو کیسے ایک ساتھ use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ایک کہتے ہیں کہ define a dictionary of students and their exam scores ٹھیک ہے dictionary یہاں پر تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو dictionary کو ہم spelling کو correct کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک dictionary create کرتے ہیں students کے لئے اور اس کے exam scores کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے actually کرنا کیا ہے تو ہم ایک کیا کرتے ہیں dictionary کا نام دیتے ہیں students score score اور جو equal ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جو key value pairs ہیں ان کو mention کرتے ہیں suppose ہمارے پاس ہے ایک احمد اور اس کے لئے ہم value دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس احمد کیا ہے کی ہے اور اس کے لئے ہم value دیتے ہیں suppose 90 85 اور 92 ٹھیک ہے اور ایک اور ہمارے پاس ہے key mark کے نام سے اس کو ہم value دیتے ہیں suppose 78 80 اور 88 میں ایک کام کرتا ہوں یہ list create کرتا ہوں sorry یہ dictionary create کرتا ہوں اور وہاں پس آتا ہوں تو یہاں پر یہ ہماری کچھ اس طرح سے dictionary ہے یہ ہمارے پاس keys ہیں sorry keys ہیں ہاں اور ان کی یہ values ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے actually یہ ایک جو student score کے نام سے dictionary ہے اس میں students کا exam score ہے اس کے ہم نے average find کرنا ہے ہر student کا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے pass ہے یا failure identify کرنا ہے پھر ہم نے overall جو یہ class ہے اس کا average score کیا ہے یہ ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک function بناتے ہیں to calculate to calculate the average score for a student ٹھیک ہے student کے لئے اس کا average score ہم نے calculate تو اس کے لئے میں ایک function بناتا ہوں اور اس function کو میں نام دیتا ہوں calculate it یا calculate average ٹھیک ہے اور اس میں parameter ہم pass کرتے ہیں scores کے نام سے ٹھیک اور ہم یہاں پر ایک variable دیتے ہیں total کے نام سے جو equal ہوگا sum of کس کے scores اب ہمارے پاس scores کیا ہو سکتے ہیں scores ہمارے پاس یہ جو کی ہے ان کی جو values ہیں ہر کی کی values ہمارے پاس score اور اس کا جو sum ہوگا وہ calculate ہوگا اور اس variable کو assign ہوگا then ہم کیا کر سکتے ہیں return کرتے ہیں catches ہم کہتے ہیں جو total میں جو کچھ بھی آیا ہے sum اس کو divide کریں کس سے length of کیا چیز length of score جتنا بھی score ہے اس کی جتنی بھی length ہے اس کو divide کریں total سے اور وہ return کریں یہ ایوریج کو find out کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ایوریج ہم نے find کیا اور ہم کیا کرتے ہیں ایک function بناتے ہیں کا نام رکھیں ٹھیک ہے ہر چیز میں ویریابل ہو جو بھی چیز آپ نے identify کرانا ہے تو user friendly ہونے چاہئے اور اس میں ہم ایک parameter pass کرتے ہیں average score اور دوسرا ہم pass کرتے ہیں passing grade ٹھیک ہے اور passing grade ہمیشہ ہونے چاہئے equal to 70 کا رکھتے ہیں اب یہ کیوں رکھا ہوا ہے آگے چل کر ہم score کریں گے ہم correction کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اگر جو average score یہاں پر جو بھی average score آیا ہے وہ greater than or equal to pass grade ٹھیک ہے یہ جو pass grade اس کے equal ہے یعنی 70 کے equal ہے یا اس سے above ہے تو کیا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ return کریں کہ pass ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر simple کہہ سکتے ہیں pass اور اگر جو average score ہے وہ less than less than 70 ہے تو کیا کریں equal to ہو گیا تو وہ pass ہوگا لیکن less than 70 ہے جو یہاں پر ہمارے پاس ہے تو return کرے گا fail ٹھیک ہے میں یہاں پر again اس کو explain کرتا ہوں average score اگر جو ہمارے پاس average score آئے گا وہ greater than pass grade پاس grade کیا ہو سکتا ہے greater than or equal to 70 یا 70 سے اباؤ ہوگا تو pass return کریں اگر ایسا نہیں ہے مطلب 70 کے equal بھی نہیں ہے اور greater بھی نہیں ہے تو return کرے گا fail ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا اب ایک main کام اس کے لئے ہم کر لیتے ہیں ہم یہاں پر loop چلاتے ہیں through each student and the dictionary اب یہ کام ہم کیا کس لئے کر رہے ہیں اب ہی ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ for loop چلیں ایک variable دیتے ہیں student کے نام سے دوسرا ہم variable دیتے ہیں suppose scores کے نام سے اور کہتے ہیں کہ ان keyword کو use کرتے ہیں اور ہمارا پاس iterable ہمارا پاس کیا ہوگا iterable ہوگا ہماری یہ جو list ہے اور اس list میں موجود اس کے items ہوں گے ٹھیک ہے وہ باری باری کیا ہوں گے جو بھی ہے اس list میں جو کی ہے وہ آ جائے گی student کے variable میں اور جو ہمارا پاس score ہیں جو values ہیں وہ آ جائیں گے ہمارا پاس score کے variable میں اب کیا ہوگا اب ہم یہاں پر ایک کام کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ calculate کریں the average score for each student ہر student کے لئے ہم نے average score کو find کرنا ہے اس loop کے اندر ٹھیک ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک variable بناتے ہیں average score کے نام سے جو equal ہوگا ہمارا پاس جو function ہے یہاں پر calculate average کے نام سے جس میں ہمارا پاس کیا تھا average find out ہوا تھا جو equal ہوگا calculate average کے نام سے جو function ہے اور اس کا جو parameter ہے score score میں ہمارا پاس actually ہے کہ score میں ہمارا پاس یہ جو keys ہیں ان کی values ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام ہو گیا اب ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں ایک variable بناتے ہیں result کے نام سے جو equal ہوگا کس کے ہم اس function کو بھی یہاں پر mention کہتے ہیں check pass fail ہم نے identify تو کرانا ہے کہ جو ہے student وہ pass ہوا ہے کہ fail ہوا ہے after the average ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا ہے جو بھی ہمارے پاس اس variable میں آئے اس میں ہم function میں کیا تھا average تھی وہ اس variable میں آیا اور اب ہم نے کیا کیا check pass fail کی جو function ہے جس میں ہم نے pass ہے یا fail ہے وہ اس کو mention کرنا تھا وہ کس base پہ ہوگا وہ اب جو بھی average score ہے اس کی base پہ یہ pass fail identify ہوگا اور اس variable کو assign ہوگا یہ کام ہوگیا اب ہم simply کہتے ہیں کہ print کریں کیا چیز f string کو use کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو student ہے ٹھیک ہے آیا ہے اس repetition کے بعد جو بھی student کی variable میں آیا ہے وہ students اور اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا ہمیں اس کو کچھ اس طرح سے اسی کے اندر ہم نے لکھنا ہوگا score scores کیا ہوگا جو بھی ہمارے پاس score scores کے variable میں آیا ہے ٹھیک ہے student جو بھی ہے اور اس کا score اور پھر جو بھی score calculate ہوکے آیا ہے اس variable میں وہ mention ہوگا ٹھیک ہے print ہوگا actually then ہم again یہاں پر کہتے ہیں کہ print کریں کیا چیز f string کو use کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے definitely print تو کرانا ہے average کو average average score کو ٹھیک ہے average score ہمارے پاس کیا ہوگا جو بھی ہمارے پاس اس variable میں ہے کس میں average score کے variable میں ہے اور اس میں ایک چیز کرتے ہیں column کے پاس two f کو use کرتے ہیں اس کا اس کا کیا مطلب ہو ہم two decimal places کو use کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ method جو ہے یہ use ہوتا ہے for formatting floating points کو کے لئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کو use کر سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ error ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اوکے یہ کام ہو گیا اب ہم finally print کرتے ہیں کیا چیز f string کو use کرتے ہوئے result کو کہ اس student کا result کیا ہے اور result میں ہمارے پاس جو بھی اس result کی variable میں آئے ہیں وہ ہمارے پاس print ہوگا اور اس کے بعد یہ کیا ہوگا next line میں چلا جائے ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا یہاں تک اب ہم نے main کام کرنا کہ calculate calculate and display the class average ٹھیک ہے ہم نے class کا کیا کرنا ہے average جو ہے اس کو display کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے کہ میں ایک یہاں پر variable بناتا ہوں class average کے نام سے اور initialize کرتا ہوں اس کو zero سے اور far look ہم یہاں پر چلاتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ایک variable دیتے ہیں suppose student score ٹھیک ہے اور n keyword کو use کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی student scores یہ ہمارے پاس جو dictionary ہے اس میں اس کی جو values ہیں ان کی against repetition ہو اور یہ جو variable بنائے ہیں یہ اس میں store ہوتے جائے assign ہوتے جائے اب یہاں پر یہ different ہے یہ student ہے یہ students ہے ٹھیک ہے تو یہ different چیزیں ہیں اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ class average جو ہے اس میں کیا ہو جائے گا plus کرے اور add کرے کیا چیز ہمارے پاس جو function ہے calculate average کے نام سے اس کے کیا چیز کو جو بھی repetition کے بعد اس variable میں آئے ٹھیک ہے وہ add ہوگا اس variable میں class average کے نام کے variable ہے اس میں اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر اس فارلوپ سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو class average ہے اس کا ہم نے اور average نکالنا ہے تو وہ کیسے use کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کیا use ہو رہا ہے یہ assignment operator کو ہم use کرتے ہیں اور average کو find out کرنے کے لئے ٹھیک ہے divide کرے اور equal to length of کس کے جو بھی student student scores ٹھیک ہے یہ جتنے بھی اس dictionary میں اس میں ہیں اس کی length کو divide کریں class average کے ساتھ اور then ہم کہتے ہیں کہ print کریں کس چیز کو ہم if کو use کرتے ہیں کہ جو class ہے اس کی average جو score ہے وہ ہے ہمارے پاس چو بھی ہمارے پاس اس class average میں ابھی یہاں پر calculation کے بعد آیا ہے اس class average میں یہ ہمارے پاس ہے اور definitely ہم tof کو use کریں گے to decimal places کو use کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور کیا کر سکتے ہیں یہ ہو گیا تو چلیں ابھی run کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے احمد کے لئے دیکھتے ہیں اوپر چلتے ہیں احمد کا کیا ہے score کیا ہے یہ ہے average calculate ہو گئی ہے result یہ پاس ہے اسی طرح مار کے لئے شان کے لئے راہل کے لئے بٹ راہل فیل ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا average جو ہے 52 ہے اور یہ پاس ہے اور اورہال class کا جو average ہے اس نے ہمیں calculate کر کے دے دیا تو ہم نے dictionary کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں new lecture میں ملتے ہیں پر ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں موسیقی